اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر نمو سان طیبہ میکنین ساتھ بھئیو کا ساملہ آدم ہمارے سارے لگ رہے ہیں جوڑ رہے ہیں ہم آپ کو ہمیں سپیرمیر ستادہ کے تجربات اور ہیلس ایڈیلیٹر ملومات بھئیو تاک پچھاتے رہیں گے تو آئی کا ٹوپی کا بھئیو لیور سروسز جیگر کا سکڑ جانا یہ بھی اکثر بیماری ہے بہت سارے مریضوں میں یہ دیکھنے میں آ رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی بہت سے لیور سروسز ہوتا ہے تو لیور سروسز کی بیماری جو ہوتی ہے شلاپ پینے والے کو ہوتی ہے جن کو ہیپیٹیٹس بی سی ہوتا ہے ان کو ہوتی ہے اور جن کا فائٹی لیور ہوتا ہے ان کو ہوتی ہے یہ بیماری دنیا میں ہر سال دس لاگ لوگ اس بیماری سے مر جاتے ہیں مجھے اتنی کام ہم بیماری ہے تو اس کے علاوہ جو لیور سروسز ہوتا ہے کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیور سروسز ہے کیا تو لیور سروسز بھائیو سب سے پہلے لیور کے اندر سکارنگ ہوتی ہے سب سے پہلے لیور کے اندر سکارنگ ہوتی ہے اور سکارنگ سے مراد فیبروسز یعنی کہ ہارڈنس سکارنگ سے مراد فیبروسز اور فیبروسز سے مراد ہارڈنس یعنی کہ سخت ہو جانا جگر کا یعنی کہ جگر کے اندر سخت ہی آ جاتی ہے تو اس کو سکارنگ کہتے ہیں یہ جو آپ کو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایک ہیلتھی لیور کی تصویر ہے اور جو دوسری تصویر ہے وہ ایک سروسز والے لیور کی تصویر ہے دونوں میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے اس کے اندر ٹیشو یہ ہوتے ہیں ٹیشو بن جاتے ہیں یہ سکارنگ ٹیشو بن جاتے ہیں جس کی عویت سے لیور جو آتا ہے وہ ہارڈ نظر آتا ہے یہ سامنے آپ کا پچھر نظر آ رہی ہے اس کے اندر پانچ تصویریں ہیں اس پچھر کے اندر چار سٹیجز ہیں لیور کی تو پہلی جو دیکھ رہے لے آپ کو نظر آ رہی ہے سٹیج پہلی تصویر نظر آ رہی ہے وہ ایک ہیلتھی لیور ہے دوسرا فائٹی لیور ہے تیسرا فیبروسیز والا لیور ہے اور چوتھا جو ہے سیروسیز والا لیور ہے اور پانچ پہ نمبر پہ انڈ پہ ہے وہ کینسر والا لیور ہے تو یہ لیور کی پانچ سٹیجیں ہیں جو میں نے بھائیوں کے سامنے شیئر کر دی ہیں تو یہ میں نے بتا دیا ہے کہ جو تین وجوہات ہوتی ہیں ان میں ایک شراب کیا ہے جو آلکوحل زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے سیروسیز والا لیور ہوتا ہے اور ایلوپیتک سٹی رائیڈ وغیرہ یا دوسرے پین کلر دوئیاں یا انٹی بیٹک بدبیات لے رہا اس کی وجہ سے بھی یہ لیور سروسیز ہو جاتا ہے تو لیور سروسیز کی جو مین وجوہات میں نے بتا دیا ہے کہ جو آلکوحل والا بندہ ہے وہ جو آلکوحل پیتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے یا اپیٹیٹس بی سی والے بندے کو ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فیٹی لیور ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے تو یہ تین چار وجوہاتیں میں نے پچھائیوں کو بتا دیا ہے اس کے بعد سے فیٹی لیور کا مسئلہ مسئلہ پیدا آتے ہوتے ہیں تو فیٹی لیور کے اندر اور یہ پانچ سٹیجیں میں نے بتا ہی ہیں ان پانچ سٹیجوں کے اندر پانچ جو پشاب کا کلر ہے پانچوں سٹیجوں کے اندر مختلف ہوتا ہے اگر میں یہ پشاب کی کفیت بتانے لگو اس کا کلر بتانے لگوں گا تو پھر بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی ویڈیو تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس سٹیج کیوں پر کس کلر کا پشاب آتا ہے اور کیا جسمانی کفیت ہوتی ہے تو میں یہ تمام چیزیں ماں بھائی ہوں رشاناللہ کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا اب اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو ٹریٹمنٹ بھائیو اس کا جو ہے ایلوپیتھک والوں کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے وہ اس کو بس بس وہ منٹین کرنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن منٹین بھی منجمنٹ بھی اس سے نہیں ہوتی اور مریض جو ہوتا ہے وہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے الحمدللہ اہلے پیتھک والوں کے پاس اس کا بہترین ادویات ہیں بہت سمٹم کے مطابق اور دوائی دی جائے انشاءاللہ بہترین دوائی کام کرتی ہیں پہلے نمبر پر فرسٹ جو دوائی ہے وہ برائیونیا برائیونیا جگر کی لیور کی بہت بڑی دوائی ہے یہ ایک ڈیپ ایکٹنگ میڈیسن ہے اور یہ لیور پہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ کبز کے ساتھ اور کبز ہو پیاس ہو وہاں پہ یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو فارس فورس ہے دوسرے نمبر پہ فارس فورس بہت اچھی لیور کے دوائی ہے اس کے ساتھ پیاس ہوتی ہے تھنڈے پانی کے پیاس ہوتی ہے اور ساتھ لیور سے روسید ہوتا ہے اس مرض پہ یہ اچھا کام کرتی ہے فارس فورس اور تیسری ایک بہت بڑی میڈیسن ہے جو ہے مرک سال مرک سال کا مریض کے موں میں پانی آتا ہے سفلائٹک قسم کا مریض ہوتا ہے تو جس مریض کے موں سے پانی آتا ہے موں سے بدبو آتی ہے موں میں چھالے ہو اور ساتھ فائٹی لیور ہو یا سروسی لیور ہو تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے مرک سال اس کے علاوہ پورڈو فائلم بھی بہت اچھی دوائیاں پورڈو فائلم جگر کے بہت اچھے خاص کر جب پورٹل وین ساتھ کی انفیکشن ہو تو یہ بہت اچھا کام دست بغیرہ ہو ساتھ تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر الٹی کا ساتھ مسئلہ ہو تو اپی کا کا استعمال کر سکتے ہیں یہ پانی ساتھ دوائیوں کے اندر انشاءاللہ مریض جو ہوتا ہے آپ کا قبر ہو جاتا ہے اگر مریض آخری سٹیج کے اپیر ہو آخری سٹیج پہ ہو مریض اور کوئی دوائی نہ کام ہونا ہے تو کورٹلس کو استعمال کریں انشاءاللہ کورٹلس ون نمبر کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے یہ تھی بھئیو آئی کی ویڈیو آئی کا موضوع آئی کا ٹاپک تو امید ہے انشاءاللہ بھئیوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سرکھ رنگا سکرائیبر اور بلن دبا کے اس کو کلا کر دیں اور بیل آئیکن اور بلن دبا دے تاکہ آنے والی فارمیٹو بلنگ یا بینیوں تک پہنچتے رہے تبا امیق لینوں کے زندہ بعد پاکستان پیندہ بعد اللہ حافظ